موسیقی اس پر عمل کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا اپنا ولی بنا لے گا اپنے قرب سے نواز دے گا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن میری بیٹی غور سے سن اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے اسحابہ اکرام سامنے جھرمن بنا کے بیٹے ہوئے ہیں نبی پاک کی مدلس میں اسحابہ اکرام بیٹے ہوئے ہیں وہ خدا کا محبوب جس نے ایک بار اللہ کے محبوب کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اسحابی رسول بن گیا اور اسحابی رسول اتنی شان والے اتنی عزمت والے زمانے میں غوث بھی آئیں گے زمانے میں کتب بھی آئیں گے زمانے ابدال بھی آئیں گے زمانے میں برار بھی آئیں گے زمانے میں اتاد بھی آئیں گے لیکن کوئی بھی اللہ کا ولی میرے محبوب کی اصحابہ اکرام کے برابر نہیں ہو سکتا اور جس نے میرے محبوب کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ اصحابی رسول بن گیا اللہ کے محبوب تشریف فرمائے تو سامنے اصحابہ اکرام بیٹھے ہوئے میرے محبوب نے سوال کیا میرے پیارے اصحابہ بتا ہے جنت میں کون جائے گا اصحابہ اکرام نے ارس کی یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول جانتے ہیں یہ بات ذہنشین کر لیں وہ اللہ کے بندے اور اب کی بندیاں جن سے اللہ راضی ہو جائے گا جن سے اللہ خوش ہو جائے گا اللہ ان بندوں کو جنت میں داخل کرے گا جن سے اللہ ناراض ہوگا ان کو جنت میں دوسا جائے گا جب بھی کوئی ذکر آئے کہ جنتی کون ہے سمجھ لو یہ وہ بندہ جس سے اللہ راضی ہو گیا نبی پاک راضی ہو گیا یہ وہ بندہ ہے میرے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابہ بتاؤ پتا ہے جنت میں کون جائے گا ہاتھ بانت کر کیا رسول اللہ اللہ اس کا رسول جانتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا جس میں دو صفتیں ہوگی وہ جنت میں جائے گا عرض کی اے اللہ کے محبوب وہ دو صفتیں کیا ہیں میرے محبوب نے فرمایا ایک تقوی اللہ کا خوف اور دوسرا نیک خلق دو صفتیں ایک تقوی اللہ کا خوف اپنائے گا دوسرا جو نیک خلق اپنائے گا محبوب پاک فرماتے ہیں وہ جنت میں جائے گا دونوں کے بارے میں مقصر میں غضاحت کر دوں گا تاکہ ہم بھی اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں اللہ کے دوست بن جائیں اللہ کے محبوب بندے بن جائیں ہمارے مقدر بھی سبر جائیں ہماری دنیا آخر بھی ٹھیک ہو جائے پہلا رسول پاک نے فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ سے ڈرے گا تقوی کیا ہے اللہ کا ڈر کیا ہے کوئی اینے خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ایس پی صاحب غصے سے دیکھتا ہے ایسے جو غصے سے دیکھتا ہے پکڑ کے مارنے لگتا ہے پھر بندہ ڈرتا ہے یار یہ ایس پی ہے یہ ڈی ایس پی ہے یہ ایس پی ہے یہ ایس چو ہے اللہ ایسا نہیں ہے اللہ اتنا مہربان ہے اللہ اتنا حسین ہے اللہ تعالیٰ اتنا پیار ہے جب میرے محبوب نے فرمایا اللہ ماں باپ سے ستر گلا زیادہ پیار کرتا ہے اپنی ماں کا تصبر لاؤ دل میں ماں کیا کچھ کرتی تھی نو مہینے پیٹ میں رکھا کتنی تکلیفیں برداشت کی جب بچہ پیدا ہوتا ہے خدا کی قسم اتنی عورت کو تکلیف ہوتی ہے میرے محبوب فرماتے بچ جائے تو غازی مر جائے تو شہید لیکن جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں ساری تکلیفیں بھول جاتی ہے دیکھ دیکھ کے ہستی رہتی ہے دیکھ دیکھ کے چوبتی رہتی ہے یہ ماں چلنے لگتا ہے تو دیکھ کے خوش ہوتی ہے لکھنے لگتا ہے تو دیکھ کے خوش ہوتی ہے سکول جاتا ہے تو دیکھ کے خوش ہوتی ہے پھر نوکری لگ جاتی ہے تو دیکھ کے خوش ہوتی ہے شادی ہوتی ہے تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی بچے کے بچے ہو جائیں تو ماں ماں پاگل ہو جاتے ہیں ان کو چوب چوب کے گلے لگاتے ہیں یہ ماں ہے ماں اللہ تعالیٰ ماں باپ سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے وہ ذات کیسی ہوگی اللہ سے کیسی ڈرنا ہے اللہ ایسا پہلہ ہو جائے ایسی کرتا ہوں گالی اللہ کا ڈر موسیقی